مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ایک شعبان 1449 حجری مطابق 4 مارچ 2022 عزوی بانوان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام حفیظ خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم ترجمہ با آواز نور عالم محمد ابراہیم یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے معافی طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی برائی سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے بہت زیادہ درود اسلام ناظر ہوں پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور پوشیدگی و رازداری ہر حال میں اس کی نگرانے کے احساس قائم رکھو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں جو اعلیٰ و اکمل ترین صفات کے زامن ہیں اور اس کے ناموں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر بندہ انہیں شمار کر لیے جنت میں داخل ہو جائے گا اور کائنات ایک ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں اور کائنات میں جو بھی حرکت خاموش ہے وہ اس کے نام اور صفات کے آتار ہیں اور ان کے ناموں میں سے اگر کسی کو شمار کر لیے تو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور کائنات میں جو بھی حرکت خاموشی ہے اس کے عنام اور صفات کے آتار ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان اور اس کی طرح سات زمینیں بنائی ہے ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اب علم کے اعتبار سے محیط ہاتھ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جن ناموں سے خود کو پکارا ہے اور اپنا تعروف کرایا ہے ان میں سے ایک نام حفیظ اور حافظ بھی ہے یعنی وہ اپنی قدرت سے اپنی پیدا کردہ مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے اور اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو وہ زوال اور ازمحلال کا شکار ہو جائے اور اگر اس کی توجہ نہ ہو تو مخلوقات کا نظام درہم برہم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے چنانچہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان ہے سب اسی کے حکم سے قائم ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی ہی یقین انت آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں سرک نہ جائے اور اگر وہ سرک جائے تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا اور وہ آسمان اور زمین اور ان کے اندر کے چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کے مدت پوری کر لے اور زائل و فنانہ ہو اور ان کی حفاظت اس کے لئے بہت معمول اور آسان چیز ہے ارشاد باری تعالی ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند و بلا اور بڑی عظمت والا ہے اس کی حفاظت تمام مخلوقات کو شامل ہے کوئی بھی مخلوق پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی حفاظت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ارشاد باری تعالی ہے بے شک میرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگیبان ہے اور جو کچھ بھی آسمان کے اندر زمین کے اوپر یا اس کے نیچے ہیں سب ایک کتاب میں محفوظ ہیں ارشاد باری تعالی ہے جو زمین ان کے جسم میں سے کھاتی ہے سب ہمارے علم میں ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے ابن قصر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی زمین جو ان کے جسموں کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہیں اسے ہم جانتے ہیں اور ہم سے یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جسم مختفر رکھ ہو کر کہا جاتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے حفاظت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس نے ان کے لئے کے بادیگرے آنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کے آگے اور پیچھے ہر جانب سے آنے والے نقصانات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ہر ایک کے لئے کے بادیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لئے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اسے نیند و بیداری ہر حال میں جن و انس اور کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے ان میں سے جب بھی کوئی چیز اسے نقصان پہنچانے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو وہ فرشتہ سے کہتا ہے پیچھے ہٹو سوائے اس چیز کے جسے اللہ تعالی اجازت دیتا ہے تو وہ چیز اسے لاحق ہو جاتی ہے وہ بندوں کے تمام عامال کے نگرانی کرتا ہے اور ان کا کوئی قول بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ معمول کر رکھا ہے جو اس کے عمل کے نگرانی کرتا ہے اور اس کی اطاعت و معصیت کے کاموں کو شمار کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو اور یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں البتہ جو اس کے دوست اور اولیاء ہیں جیسے انبیاء کرام اور ان کے متبعین تو ان کے لئے اللہ کے اس کے علاوہ و مخصوص حفاظت کا بھی انتظام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والے اور ان کے یقین کو متزلزل کرنے والے شکوک و شبھات فتنوں اور شہوتوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور جن و انس میں سے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی چال اور ساجشوں کو ان سے دور کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاکر اور نواحی سے اجتناب کر کے اس کے احکام کی حفاظت کرتا ہے اپنے تمام آزا کے نگرانی کرتا ہے اللہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے اور ان کو پامال نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام احوال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا اسے گھیرے رکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور شبہات و شہوات سے اس کی دین کی حفاظت کرتا ہے اس کی دنیا اس کی اولاد اور اہل عیال اور اس کے دیگر متعلقین کی حفاظت کرتا ہے موت کے وقت بھی اس کے دین کی حفاظت کرتا اور اسے ایمان کی حالت میں موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہارے حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو تو تم اسے ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے اسی ترمیزی نے روایت کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا اور اللہ تعالی جس دین کو اپنے بندوں کے لئے پسند کرتا ہے اسے نافذ کیا اور اس راستے میں انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں ان سخت حالات میں حفاظت کرنے والی پاک ذات ہی ان کی پناہ ذات ہے لہذا اس نے ان کی حفاظت کی اور تبلیغ کے راستے میں گمراہی سے انہیں محفوظ رکھا انہیں تکلیف دیا گیا تو اس نے انہیں دشمن کے مکروف ریب سے محفوظ رکھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی خطرناک آگ میں جھوک دیا گیا جس میں گرنے والی ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی لیکن انہوں نے حفاظت کرنے والی پاک ذات سے لو لگایا اور کہا ہمارے لئے اللہ ہی کافی اور وہ اچھا کارساز ہے تو اللہ تعالی نے انہیں اس آگ سے نجات دی اور وہ آگ ان کے لئے تھنڈی اور سلامتی کی باعث بن گئی اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے اپنے رب کے حکم سے زبع کرنے کے لئے لٹا دیا اور دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا اور خواب کو سچ کر دکھایا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کربو ذریع اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو حفاظت کرنے والی ذات نے ایک عظیم زبیحے کے ذریعے ان کا فدیہ ادا کر دیا اسی طرح حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی لیکن جب انہوں نے ان سے مو موڑ لیا اور انہیں انہی کو تکلیف پہنچانے کی دھمکی دینے لگے تو وہ اپنی حفاظت کرنے والی اللہ کے طرف لوٹے اور کہا پھر اگر تمہیں عراض کرو تمہیں تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لئے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ کوئی دوسروں کو تمہارا جانشن بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے میرا پروردگار یقینا ہر چیز پر نگرا ہے یعنی وہ تمہارے شر اور مکرو فریب اور ایزہ رسانے سے میری حفاظت فرمائے گا اللہ تعالی کی حفاظت انسانوں کی حفاظت سے زیادہ کامل اور بہتر ہے چنانچہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی حفاظت کی نسبت اپنی جانب کی اور اپنے والد سے کہا کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ کھائے پیا اور کھیلے کودے اور ہم یقینا اس کی حفاظت کریں گے تو انہوں نے انہیں ضائع کر دیا لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف اور ان کے بھائی کی حفاظت کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی اور کہا کہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالی نے ان دونوں کے حفاظت فرمائی اور ان دونوں کو ان کی طرف آپس لوٹا دیا اور ان کے لئے ان کے انجام کے بہتر بنا دیا بلکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بندوں کے حقوق کا نگرہ بنا دیا یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور اس کام کو جاننے والا ہوں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حفاظت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے دودھ پینے کے عمرے میں انہیں ڈال دیا دریا میں ڈال دیا تو ان کے رب نے ان کی حفاظت کے اور دشمن کے گھر میں اپنے نگرانے میں ان کی پرورش کروائی اور انہیں عظیم الشان اور انہوں العظم رسولوں میں سے بنایا اور یونس علیہ السلام کو جب مشلی نے نگل لیا تو انہوں نے رات سمندر اور مشلی کے پیٹ کی تاریخی در تاریخی میں حفاظت کرنے والے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تمام عیوب سے پاک ہے بے شک میں ہی ظالم تھا تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لیا انہیں غم سے نجات دے دیا اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتا ہے اور ہم نے ان کو ایک زمین پر ڈالا اور جہاں پر قدو کے درخت اگے ہوئے تھے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت سے نوازا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے قابع کر دیا جو ان کے حکم پر چلتے تھے اور ان کے لئے عجیب و غریب چیزیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی اور عیزہ رسانی سے ان کی حفاظت کرتا تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بعض شیعتین کو بھی ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لئے سمندروں میں غوتہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کی نگرانی کرتے تھے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت اس بات سے کرتا تھا کہ کوئی شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے بلکہ تمام کے تمام شیطان ان کے کنٹرول اور ان کے قبضے میں تھا اور تاکہ ان کے پاس قریب ہو کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے بلکہ وہ خود ان کے زیرے کنٹرول تھے اور وہ جب چاہتے ان کو آزاد کرتے اور جب چاہتے ان کو کام کا حکم دیتے اسی طرح یہ سیہوڑی انہی سے علیہ السلام کو قتل کرنے اور ان کی رسالت کو جن سے اکھار پھینکنے کے شاجز کی تو اللہ تعالی نے انہیں زندہ آہی آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے شر سے انہیں محفوظ کر لیا اور ان کے دشمنوں ہی میں سے ان کے مشابق شخص کا فدیہ دے دیا ارشاد باری تعالی ہے اور انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ سوری پر چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں راز دیا گیا اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے رسالت کو مکمل کیا اور اللہ تعالی نے ان کی اور ان پر نازل کردے کتاب کی حفاظت کے ذمہ دارے لیتے ہیں فرمایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یعنی ان کی چال اور سازش ہے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی رسالت اور لائے و شریعت کی بھی حفاظت فرمائے گا جابیر از الانو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے یہاں تک کہ ہم ذات و رقا نامی جگہ پر پہنچے تو ہم نے ایک سائدہ درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لئے چھوڑ دیا اتنے میں مشرقین میں سے ایک آدمی آیا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے لیا اور اسے نیام سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم مجھ سے ڈڑتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تمہیں مجھے کون بچا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمائے مجھے اللہ تعالیٰ تم سے بچائے گا چنانچہ اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور اسے لٹکا دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جس قدر ان کی اتباع کریں گے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جس قدر ان کی اتباع کریں گے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرمائے گا انہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ان کا دفاع کرے گا اور انہیں غلب آتا فرمائے گا اور ان کی مدد فرمائے گا لہذا کسی کا حصہ کم ہوگا اور کسی کا زیادہ ہوگا یعنی جس قدر نبی کی تات کریں گے اسی قدر اس کے حصے میں کمیہ زیادتی ہوگی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری اور مکمل ترین کتاب ہے جس کی حفاظت کے ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس لئے لوگوں کے ہاتھ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے نہ تو اس میں کسی باطل کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے احکام و حدود اور فرائز میں سے کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے غرضے کہ اس کے الفاظ و معانی مکمل طور پر المحفوظ ہیں اشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ یقیناً ایک بلند و بالا مقام والے کتاب ہے نہ اس کے آگے سے باطل فٹک سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی آسمان کتاب کی حفاظت کے ذمہ داری اہل کتاب کی حوالے کیا جیسا کہ اشاد باری تعالیٰ ہے اس لئے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت گفت میں دیا گیا تھا تو اس میں سے تحریف و تبدیلی واقع ہو گئی آسمان زمین کی طرف بھیجے جانے والے وحی کا گروازہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے اور فرشتوں اور شہاب تاقب کو اس کی نگرانے پر معمور کیا ہے تاکہ شیعاتین اس کی کتاب میں سے کچھ نہ چورا سکے اشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریع خوبصورت بنایا ہے اور انہیں ہر شریر شیطان سے آسمان دنیا کے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ انسان اللہ تعالیٰ سے حفاظت کا سوال کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے جامعہ ارکان کے ساتھ صبح و شام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور اوپر سے حفاظت فرما اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے کی جانب سے آہوا کیا جاؤں اسے ابودعوت نے روایت کیا ہے یعنی مجھے جن و انس اور پیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ فرما اور اس ابلیس کے شر سے بھی محفوظ فرما جس نے یہ کہا تھا کہ پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو مجھے نازل ہونے والی بلا سے دھسائے جانے سے اور عام عذاب اور حلا کرنے والی چیزوں سے محفوظ فرما انسان جب سوتا ہے تو جن اغیرہ کی عزہ رسانی کے گھر پہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے طرف سے مسلسل ایک حفاظت کرنے والا مقاین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح انسان سو کر اٹھنے کے بعد بداری کی حالت میں بھی اللہ تعالی سے بینیاز نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو یہ کہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے اے میرے رب میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو تیت دیا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تم میرے نفس کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر تم اسے بھیج دے یعنی اگر تم میری روح کو دوبارہ لوٹا دے تو تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہوئے پورے اخلاص کمال اور بہتر طریقے سے اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اسے کیے گئے اہد و قیمان کی حفاظت کرنے والا تھا اس کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نہایت عظیم و بڑا ہے اتنی بڑی وسیع کائنات کو حفاظت کرتا ہے اور نفس فطری طور پر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ اور ہر دور میں تمہارے حفاظت کرتا ہے لہٰذا وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی طاعت کی جائے اور جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمال کے نگرانی کر رہا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نگرانی کے احساس اپنے اندر رکھے گا اور جس نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ اس کی حفاظت جو ہے اور اس کی حفاظت مخلوقات کے حفاظت سے کامل اور مکمل ہے تو وہ اپنے دین اہل و عیال اور مال و غیرہ کے حفاظت میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے گا اور انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لئے جن اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قرار اور اس کی اطاعت سب سے بڑا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور جب کسی چیز کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن و مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حکم و نصیحتوں کو ہم سبوں کے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب دیجئے یقین انہیں بخشنے والا اور بنا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق و فضل پر اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی سچا معبود نہیں واکلہ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی تعظم بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ دروز السلام ناظر ہیں ان پر اور ان کے تمام آل و اسباب پر اے مسلمانوں جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اسباب کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرے گا کہ حفاظت تو دراصل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اسباب کے تقاضے مختلف ہوا کرتے ہیں اس لئے صدق دل سے اللہ کے طرف رجوع کرے گا اور تمام قسم کی تکلیف کے چیزوں سے سلامتے اور حلاقت خیز چیزوں سے نجات کے لئے صرف اور صرف اللہ کے طرف رجوع کرے گا اور فکر جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو حکم دیتے ہیں فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اللہم اے اللہ تو اے اللہ تو اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما اللہ تو خلقہ راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ اپنے زندگی گزارے اور اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور توقعہ تمام صحابہ اکرام سے نازل ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے سخاوہ ترجود و سخاوہ سے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرقین کو مشرقین کو زلیل فرما اور دین کے دشمنوں کو تہوبالہ کر دے اللہ تو اس ملک کو اور تمام ممالک کو امن و امان کا غہوارہ بنا دے اے رب العالمین اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور سربراہ کو اور ان کے ولی اہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق ادا فرما اور انہیں خیر کے کاموں میں لگا دے اور ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے رب العالمین اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں فواحش منقرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر بڑا عظیم ہے اور اللہ جانتا ہے جو کشن کرتے ہو